اسلام علیکم فرینڈز جوب انفرمیشن یوٹیوب چینل میں ویلکم امید آپ خرید سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے آج آپ کے ساتھ نئی شاندار جوبز کی انانونسمنٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ ہر روز ہم آپ کو ہر نئی آنے والی جوبز کی ڈیلی بیسٹس میں جوب انفرمیشن پروائیڈ کرتے رہتے ہیں یہ جوب جو ہے وہ واپڈا میں انانونس کی گئی ہیں اور اس میں کافی تعداد میں سامیاں ہیں جس میں چلٹرن کوٹا بھی ہے ڈیسیبل کوٹا بھی ہے منورٹی کوٹا بھی ہے مطلب کافی پوزیشنیں ہیں اور آپ اپنے ڈیسٹرک سے کر سکتے ہیں اس میں پلائی تو آئیے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیتے ہیں جیسا کہ ہر روز ہم آپ کو ہر نئی آنے والی جوبز کی معلومات دیتے رہتے ہیں تو آئیے اس کی انفرمیشن شیئر کرتے ہیں یہ پوزیشن گجرہ والا الیکٹرک سپلائی وابڈا کی طرف سے ناؤس کی گئی ہیں اور یہ کانٹریکٹ بیسز جوب ہیں اور اس کے لیے جو لمسم پیکج پہ آپ کو پوائنٹ کیا جائے گا اس میں سب سے پہلی پوزیشن ہے جونئر انجینئر الیکٹریکل کی ان اور ویکنسی کوٹا جو ہے وہ ان ہاؤس انڈکشن کی ساتھ ہیں اوپن میرٹ کی پانچ ہیں پنجاب اوپن کی ستائیس پنجاب ویمن کی تین ہیں پنجاب منورٹی کی ایک ہے سندھ رورل کی چھے اور سندھ رورل ویمن کی ایک ہے سندھ اربن اوپن کی چار ہیں سندھ اربن ویمن کی ایک ہے کے پی کے کی چھے ہیں کے پی کے ویمن کی ایک ہے بلوچستان کی چار فاٹا کی تین اے جے کے کی ایک تو ٹوٹل ستر پوستے ہیں جو کہ صرف جونئر ایگزیکٹیو جونئر انجینئر الیکٹریکل کی ہیں ستر پوستیں پورے پاکستان کے مختلف صوبوں سے آپ کر سکتے ہیں اس میں اپلائے ایج اس میں صرف اکیس سال سے تین تیس سال تک اگر آپ کی ہے تو آپ الیجیبل ہو سکتے ہیں اور اس میں ایکسپیرینس ریکوائیڈ ایجوکیشن جو ہے وہ بی ای بی ای سی الیکٹریکل الیکٹونک اور انجیننگ ڈگری رکھنے والے فاسڈ وی انجین کے پاس ایٹلیس ساٹھ پرسنٹ مارکس ہوں گے وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ نیکس پوزیشن پر جاتے ہیں تو وہ ہے لائن سپریٹینڈنڈ اور گریڈ اس کا ٹو ہوگا اوپن میرٹ کی اس کی پینسٹھ پوستے ہیں ایمپلوئی چلڈرن کی اٹھارہ پوستے ہیں مطلب جن کی پیرنٹس یا جن کے والدین پہلے وابڈہ میں رہ چکے ہیں اور ان کے لئے یہ کوٹا دیا گیا کہ وہ اٹھارہ پوستے ہیں جو ان پر لوگ اپلائے کر سکتے ہیں منورٹی غیر مسلم کی پانچ ہیں ڈیسیبل دو پوستے ہیں ٹوٹل نوے لائن سپریٹینڈنڈ کی پوستے آنونس کی گئی ہیں اچھا اس کے تعلیم میٹرک مانگی گئی ہے تین سال کا ڈی اے ای کا ڈیپلومہ چاہیے ہوگا ان الیکٹریکل ٹکنالوجی فرم ریکنائز بورڈ سے اور اٹھارہ سے تیس سال عمر اکھنی ملے افراد اس میں پلائے کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں جناب ایس ایس او ٹو کی پوستے ہیں ٹوٹل پچیس جس میں اوپن میریٹ کی اٹھارہ ہیں ایمپلوئی چلڈرن کوٹا جو ہے وہ پانچ کا ہے منورٹی کی ایک ہے ڈیسیبل کوٹا کی ایک ہے اس کے لیے بھی میٹرک ڈگری چاہیے ہوگی ڈی اے ای اور ان الیکٹریکل الیکٹرونکس ٹکنالوجی میں اور اٹھارہ سے تیس سال ایج رکھی گئی ہے یہ ٹوٹل ساری میں لاکے ایک سو پچاسی کوٹیں ٹوٹل پوسٹ ہیں ٹھیک ہے جی اپلائے کرنے کے لیے آپ نے ایک تو اس کی پروسیسنگ فیس جو ہے وہ انٹیس کی ویب سائٹ پہ جا کے دو سو ستر پہ پے کرنی ہے جو کہ یہاں پہ منشن کی گئے ٹیس فیس ہے اور اس کے علاوہ جو ہے سیریل نمبر ایک دو سو رپے فور پوسٹ آف لائن سپریٹنڈر کی دو ہے ادھروائز باقی ساری جو پروسیسنگ ٹیس فیس ہوگی وہ ہوگی دو سو ستر پہ جو کہ اپنے ویب سائٹ پہ جا کے انٹیس کے جا کے چیک کر کے وہاں سے پے کرنی ہے ان تمام پوسٹوں کو اپلائی کرنے کی آخری طریق ہے بیس جنوری دو ہزار بیس تب تک آپ نے اپنی تمام پوسیشنوں پر اپلائی کر لینا ہے اور یہ پوسٹوں جن کے پاس دومی سہل گجرہ والا حافظہ باد گجرات منڈی بھاول دین سیال کوٹ اور نارو وال کا ہے وہ ڈائریکٹلی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ سارے انسٹرکشن اور ڈیٹیل اس میں دی گئی ہیں آپ اس کو مکمل پڑھ لیجیے کا تاکہ آسانی سے اپلائی کر سکیں تو یہ تھی آج کی لیٹس جوب انفرمیشن اگر آپ ڈیلی جوب الیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں آج کیلئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ